دوستو سواگت ہے آپ کا میرے چینل ایڈی روٹس میں اور میرے پاس ہی یہاں پر انفینکس ہوت ٹین ایس جس میں آپ کو 48 مگا پکسل کا پرائمری کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے ساتھ میں 2 مگا پکسل کا ڈیف سنسر دیکھنے کو یہاں پر مل جاتا ہے باقی دوستو بات کریں کچھ اور فیچرز کی تو اس میں آپ کو ایک 2 مگا پکسل کا اے آئی لینس بھی دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ میں آٹھ میگا پکسل کی سیلفی بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے تو چلیے دوستو پہلے بات کر لیتے ہیں ریال می نارزو ٹوئنٹی کی جو جو ریال می نارزو ٹوئنٹی ہے دوستو اس کا میں نے پہلے ہی کیمرہ ٹیسٹ کر دیا ہے اس کو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس میں میرے ڈسکرپشن میں لنک ڈال دوں گا اور بات کریں دوستو اس کی سیلفی کی تو آٹھ میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اس کی خاص فیچر یہ ہے کہ اس میں آپ کو 48 میگا پکسل کا پرائیمری لینس دیکھنے کو ملتا ہے ساتھ میں دوستو آپ کو آٹھ میگا پکسل کا یہاں پر الٹرا وائڈ کیمرہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے جو آپ کو انفینکس ہارٹ ٹین ایس میں دیکھنے کو نہیں ملتا ہے ساتھ میں دوستو دو میگا پکسل کا میکرو سنسر بھی آپ کو یہاں پر پروائیڈ کیا گیا ہے سب سے پہلے دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر ویڈیو ڈیفرنس میں دونوں ہی فون سے تو دوستو آپ ویڈیو ڈیفرنس دیکھ سکتے ہیں دونوں ہی فون سے کیسا آپ کو دیکھنے کو ملے گا ڈائنیمک رینج کی بات کروں تو دونوں ہی فون کی ویڈیوز میں مجھے دوستو کوئی کمپلینٹ دیکھنے کو نہیں ملی ہے ہلکا سا میں کہوں گا کہ جو سٹیبلیٹی ہے وہ ریال می نارزو ٹوئنٹی کی بیٹر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی باقی دوستو دونوں ہی فون میں آپ 4 کے ویڈیوز یہاں پر ریکارڈ نہیں کر سکتے ہیں اس کا دوستو دھیان رکھ لی جائے گا اور بات کریں دوستو اس کے کیمرہ سیمپلز کی تو یہاں پر آپ کلیرلی نوٹس کرے گے کہ 48 میگا پکسل سے جب میں نے فوٹوز یہاں پر کلک کی ہے تو جو اس میں ریال می نارزو ٹوئنٹی ہے اس میں ڈیٹیلز دوستو میں کہوں گا تھوڑی اچھی دیکھنے کو ملے گی لیکن ساتھ ہی ساتھ دوستو ہر ایک سیمپل میں آپ کو یہاں پر تھوڑا میں کہوں گا کہ یار تھوڑا ییلوی شٹون آپ کو ریال می نارزو ٹوئنٹی میں لیکنے کو ملے گی اور دوستو جو انفنکس ہار ٹین ہے وہ یہاں پر تھوڑا سا وائٹ بیلنس دوستو ٹھیک ٹھیک لے کر یہاں پر چل رہا ہے اس فوٹو میں دوستو آپ اگین دکھو گے کہ جو تھوڑا ٹیمپلیچر لگتا ہے یار ریال می نارزو ٹوئنٹی میں ہلکا سا زیادہ ہے یہ دوستو پھر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہاں پر کروما بوسٹ آن تھا اس کی وجہ سے کافی ملے جو کلرز ہے وہ اٹریکٹیو نکل کر آتے ہیں لیکن پھر بھی اور جو اگر آپ پوٹریڈ شارٹ کی بات کرے اس فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ یہاں پر ریال می نارزو ٹوئنٹی نے کافی اچھے سے دوستو لیا ہے اس میں تو دوستو پورے نمبر ریال می نارزو ٹوئنٹی کو دینا چاہوں گا لیکن دوستو انفنکس ہار ٹین بھی اس بار کافی اچھی یہاں پر جوب کر رہا ہے اور ڈینمک رینج کی اگر دوستو بات کرے تو اس پکچر میں آپ کلیرلی نوٹس کروگے کہ ریال می نارزو ٹوئنٹی یہاں پر وینر نکل کر آئے گا اگر آپ ڈینمک رینج کی اور یہاں پر دیکھوگے ویسے دوستو جو یہ پہاڑی ہے کافی دور ہے لگ بگ دس گیارہ کلومیٹر یہاں سے لگ بگ ہوگی اور باقی دوستو بات کرے اور کسی فیچرز کی یار دوستو تو کلرز گھرا بھی کافی صحیح ہے اور فیچرز دوستو دھونوی فان میں بھر کر آپ کو دیئے گئے ہیں تو اس میں بھی کوئی کمی دیکھنے کو نہیں ملے گی آتی ہے تھوڑا انفینکس ہارٹ ٹین ایس یہاں پر وائٹر ٹون میں ہے اور باقی آپ کا ریڈش ٹون میں تھوڑا ریال می نارزو ٹوئنٹی چلا جاتا ہے لیکن پھر بھی یار ریال می نارزو ٹوئنٹی نے کافی اچھی جاب کی ہے دونوی فان میں آپ کو یہاں پر نائٹ موڈ دیکھنے کو ملتا ہے جس میں کی ریال می نارزو ٹوئنٹی کافی اچھا پرفارمنس دیتا ہے کلرز بھی یہاں پر کافی اچھے نکل کر آتے ہیں اور ڈیٹیلز کی بات کریں تو دونوی فان میں ڈیٹیلز آپ کو ٹھیک ٹھاک دیکھنے کو مل جائے گی اس دوستو فوٹو میں آپ اور دیکھ سکتے ہیں کہ جو کلرز ہیں وہ کافی اچھے ریال می نارزو ٹوئنٹی میں نکل کر آتے ہیں تو مجھے دوستو ریال می نارزو ٹوئنٹی یہاں پر کافی بٹر لگا ہے انفینکس ہار ٹین سے آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں دوستو ضرور لکھے گا دوستو چینل کو کر دو سبسکرائب اگر پہلی بار آئے ہو اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں